کل رات بارہ بجے سے ہم دودھ ہوتا رہے ہیں ہوتا نہ کہتے ہیں اپنی باغذہ میں کل رات بارہ بجے سے دودھ ہوتا رہے ہیں تو کھیر کھائے میں نہ کوئی نہیں جائے گا بھئیہ دھیان لگنا اس بات کا کھیر کھائے میں نہ کوئی نہیں جائے گا اور ابھی امید بھائی کے موبائل پر جمہو قسمی سے چینو تومر چینو تومر نامک بیقتی کا بھی میسے جایا ہے بھئیہ اگلا راؤنڈ جرور یکنا دیس بھکتی والا تو دیس بھکتی کی بھاونا کہاں جمہو قسمی سے جڑی در تک بہت بڑی بات ہے یہ اپنے آپ میں آر ایس گیلری اس کو سبسکرائب جرور کریں بہت اچھی پستہ ہے سرما جی کی امید بھائی کی آر ایس گیلری کے ماتیم سے پورا دیس دیکھ رہا ہے اور بیدیس میں بھی جو بھارتی ہیں جو کہیں نہ کہیں جمین مٹی سے جڑے ہیں وہ بھی اس کارکرم کو دیکھ رہا ہے تو یہ کوئی بھی کلاکار ہوتے ہیں ابھی میں کھالی منج بھر رہا ہوں جب تک ڈھابا کلا آرہا ہے وہ اپنے گیت گجل جو بھی یہاں پر پرستط کرتے ہیں کیول آپ کے لیے تو مجھے کمار بسواس کی کچھ لائنی یاد آرہی ہے وہ آپ کے سامنے سے ابھی کھالی منج کو بھر رہا ہوں میں گوڑ سے سننے نا پسند آجو تالی کمار بسواس کی پنتی ہے کلاکار کیا ہوتا ہے آپ کے لیے ہی یہاں آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گیت گجلوں سے اسے پیغام کرتا ہوں اسی کی دی ہوئی دولت اسی کے نام کرتا ہوں ہبا کا کام ہے چلنا دیئے کا کام ہے جلنا وہ اپنا کام کرتی ہے میں اپنا کام کرتا ہوں وہ اپنا کام کرتی ہے میں اپنا کام کرتا ہوں کمار بسواس کی یہ پنگتیاں تھیں تو کلاکار کبل آپ کے لیے گیت گجل لکھتے ہیں انعام کا کوئی بھوکا نہیں رہتا اور سبھی منڈلوں سے میرا یہ کہنا ہے آپ یہاں سے صرف پیسے لے کر لے جائیں گے ہم سب کی دل کی محبت ہم سب کا حسنے ہم سب کا پیار ہم سب کی تالیاں ہم بجرگوں کا آسرباد بچوں کا حسنے سب لے کر جائیں گے آپ تالیاں بھئیہ تالیاں بھئیہ